ماحول پوری طرح تبدیل ہو گیا پاکستانی تیار ہو جائے اس بار سردیوں کا موسم کتنا طویل ہوگا جانئے اس ویڈیو میں مگر ویڈیو شروع کرنے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چانل اوساف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اس وقت پوری دنیا تیزی سے ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں کی عزت میں ہے گزشتہ برس سخت ترین سرد موسم کے ریکارڈ ٹوٹے تو کہیں گرمی نے قرآن عرض پگلا کر رکھ دیئے کہیں سیلابوں اور توفانوں نے تباہی مچائی تو کہیں توفانی بارشوں نے بے حال کر دیا پاکستان گزشتہ دس برس میں بترین سیلابوں، توفانوں، بارشوں اور ہیٹ سٹراؤک سمیت کئی قدرتی آفات کا سامنا کر چکا ہے جبکہ روان برس ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں گرم ترین موسم اور ہیٹ سٹراؤک کے واقعات بھی پیش آئے اور بارشوں کے حالات بھی آپ سب نے دیکھے جس کے بعد اس بات کی پیشن گوئی بھی کر دی گئی کہ اگر ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے موثر حکمت عملی تیار نہ کی گئی تو آنے والے سالوں میں پاکستان خوشک سالی کا شکار بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پانی کے زخائر ختم ہوتے جا رہے ہیں اور پانی کو سیو کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے اور اسی طرح بڑھتا درجہ حرارت پاکستان کی ہزاروں منجمت جھیلوں کی بقا کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے پہلے گرمی اور اب سردی ماحول پوری طرح تبدیل ہو گیا ہے پاکستانی اب تیار ہو جائیں کیونکہ اس بار سردیوں کا موسم طویل ہونے جا رہا ہے پاکستان میں روہ سال شدید سردی کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے موسم سرما معمول سے زیادہ طویل ہوگا ریکارڈ توڑ بارشیں اور برف باری ہوگی تفصیلات کے مطابق پاکستان میں آئندہ موسم سرما کے دوران سردی کی شدت اور دورانیہ کے ریکارڈ ٹوٹ جانے کا امکان ہے ایسا حوالے سے کچھ ماہرین موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس مرتبہ پاکستان میں موسم سرما کا دورانیہ معمول سے کہیں زیادہ ہوگا جبکہ سردی کی شدت بھی بہت زیادہ ہوگی موسم سرما کے دوران کراچی سے لے کر خیبر تک ہر علاقے میں موسم شدید سرد رہے گا ریکارڈ توڑ بارشیں اور برف باری ہوگی خاص کر ملک کے شمالی علاقوں میں معمول سے کہیں زیادہ برف باری ہونے کی توقع ہے جس کے وجہ سردی کی شدت بہت زیادہ ہوگی بتایا گیا ہے کہ لالینہ نامی موسمی پیٹرن کے ظاہر ہونے کی وجہ سے موسم سرما کے دوران سردی کی شدت میں ریکارڈ اضافہ ہوگا لالینہ سمندری درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے نمودار ہونے والا ایک موسمی پیٹرن ہے جو ہر چند برس بار نمودار ہوتا ہے اس موسمی پیٹرن کی وجہ سے موسم سرما کے دوران برف باری اور بارشوں میں اضافہ ہوتا ہے واضح رہے کہ گزشتہ برس بھی پاکستان میں سردی کی شدت گزشتہ کچھ برسوں کے مقابلے میں بہت زیادہ رہی تھی گزشتہ دنوں ایک عالمی ادارے کے جانب سے کھیے گے سروے میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کو ماہولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رہنے یا ان سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے پاکستان کے پاس نہ ایسے ذرائع ہیں اور نہ ہی تربیت یافتہ عملہ جو کسی بدترین ماہولیاتی تبدیلی کا سامنا کر سکے اس وقت ماہولیاتی تبدیلیوں کے اثرات پاکستان کے لیے جنگ سے بھی بڑا خطرہ ہے لیکن افسوس کہ پاکستان کے متعلقہ ادارے خاموش تمشائی بنے ہیں یا فنڈز کی کمی کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ دوسری جانب عوام کے تحفظ کے زامن اور دعوے دار سیاسی رہنما اپنے مفادات کی سیاست میں مصروف ہیں انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ماہولیاتی تبدیلیاں ملک کے لیے کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں آج کی ویڈیو سے اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے تمام پلاتفارمز پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اس حوالے سے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ڈیلی اوصاف کو انسٹیگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کریے موسیقی